اپنے ناظرین کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں ون نائنٹی ایٹ جو ہے اس وقت کاملا ہیرس الیکٹورل ووٹ حاصل کر چکی ہیں جبکہ دانلڈ ٹرم جو ہیں اب دو سو سولہ الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں تو ایک سو اٹھانوے الیکٹورل ووٹ ہیں کس کے پاس اور دو سو سولہ الیکٹورل ووٹ ہے دانلڈ ٹرم کے پاس تو امریکہ کی الیکشنز میں الیکٹورل ووٹوں کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے اور دو سو ستر کا یہ گولڈن نمبر ہے جس کے پاس یہ ہوگا وہی وائٹ ہاؤس کا نیا مکین ہوگا وہی امریکہ کا سوپر پاور کا اگلا صدر ہوگا اگلے چار سالوں کے لیے تو ابھی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک سو اٹھانوے الیکٹورل ووٹ ہیں کاملا ہیرس کے پاس اور دو سو سولہ الیکٹورل ووٹ ہیں دانلڈ ٹرم کے پاس تو اگر یہ مارجن دیکھا جائے اگر یہ دونوں نمبر دیکھے جائیں تو اس وقت دانلڈ ٹرم جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں اور دو سو ستر جو ہے اچھا ابھی جو اپ ڈیٹ ہمیں موصول ہے وہ یہ ہے کہ دو سو بتیس اب یہ نمبر پہنچ چکا ہے دانلڈ ٹرم کو جس وقت الیکٹورل ووٹ ہیں وہ دو سو بتیس ہو چکے ہیں اور دو سو ستر کا یہ گولڈن نمبر ہے جو کہ اچیف کرنا ہے غالباً کچھ ہی دور ہمیں دانلڈ ٹرم نظر آ رہے ہیں دو سو ستر تک پہنچتے ہوئے اور کاملہ ہیرس جو ہیں وہ ایک سو اٹھانوے یعنی ون نائنٹی ایٹھ الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹرم کی فلوریڈا، الاباما، میسیسیپی اور دیگر اہم ریاستیں ایسی ہیں جہاں سے انہیں فتح ہوئی ہے اس کے علاوہ جو کاملہ ہیرس ہیں انہیں بھی امریکہ کی مختلف ریاستوں سے فتح ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے اس وقت ایک سو اٹھانوے الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں اور جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے اس وقت اچھے خاصے بارجن سے جو ہے وہ دو سو بتیس ووٹ الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں پلیز اسور صاحب اپنی بات مکمل کیجئے گا